السلام علیکم تمام شورکہ کو شہبانی فرونڈیشن کی طرف سے خوش آمدین آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے جو کتاب زیر بحث ہے جو زیر تبصرہ ہے وہ ہے استشراق اور ان میں حدیث ہمارے ساتھ موجود ہے اس کتاب کے مصنف ڈانکٹر علم خان صاحب تو ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے میں انہیں دعوت دیتا ہوں جب وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرے ڈانکٹر علم خان صاحب شروع فرمائے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ورچ و نشست میں موجود فواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں عیش بانی پاونڈیشن کے جملہ ذمہ داران کا تحلیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خاتیر کاوش اس تشراق اور علم حدیث کو اس مناسب سمجھا کہ اس پر انہوں نے ایک علمی نشست رکھنے کا احتمام کیا اس تشراق اور علم حدیث دراصل میرے پیجڈی تیسز جو میں نے عربی میں لکھے ہیں اس کا ایک اردو خلاصہ ہے اس خلاصہ کو تیار کرنے کیلئے کئی اہل علم سے میں نے مشورہ کیا تھا اور سب نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اردو میں ایک مستر کے حصیت سے ہمارے پاس استشراق پر مواد بہت کم موجود ہے اس لئے اگر اس کو اردو میں پبلش کیا جائے تو بہتر رہے گا پھر الحمدللہ یہ خلاصہ ہم نے تیار کیا اور پبلش بھی کیا اور کتاب بعض ساتھیوں کے پاس موجود بھی ہے اس کتاب میں ایک دباجہ ہے یا ہم اس کو مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں دو ابواب ہے اور ایک خاتم ہے مقدمہ میں میں نے انکاری حدیث اور استشراق کی تاریخ پر روشنیں ڈالی ہے اور وہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم انکاری حدیث کے تاریخ کے حوالے سے تخطیق کرتے ہیں کہ اس کا ظہور کب ہوا تو سب سے پہلے ہمیں خوارج اور موتزل کے نام تاریخ میں ملتے ہیں کیونکہ خوارج شہادت عثمان ربی اللہ و انہوں اور مسلمانوں کی داخلی جنگوں سے پہلے صحابہ کرام کو عدود سمجھتے تھے اور ان سے روایت کرتے تھے اور ان کے روایات کو قبول بھی کرتے تھے لیکن شہادت عثمان ربی اللہ و انہوں کے نتیجے میں حضرت علی حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان خانہ جنگی کے بعد جمہور صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقید یہ تھا کہ یہ مردد ہو چکے ہیں اور صراحتاً ان کی تکبیر کرتے تھے اسی لئے وہ صحابہ اکرام یعنی جمہور صحابہ اکرام کے روایات کو رد کرتے تھے اور ان سے روایات قبول نہیں کرتے تھے تو انکار حدیث کا آغاز وہاں سے ہوا تھا اسی طرح موتزلہ انہوں نے بھی انکار کیا تھا وہ بھی حدیث کو رد کرتے تھے وہ بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن ان کا منحج خوارج سے مختلف تھا وہ حدیث کارت عقل کے بنیاد پر کرتے تھے ان کے نزدیک وہ ہر حدیث کو عقل پر پیش کرتے تھے اگر ایک حدیث عقل کا موافق تھا تو وہ قبول کرتے تھے لیکن اگر عقل کے خلاف تھا یا وہ حدیث ایسے امور پر مشتمل ہوتا کہ اس میں ان کے نزدیک یعنی وہ عقل کے خلاف ہوتے تو وہ اس کو رد کرتے تھے اس کے کئی مثالیں ہیں مثلاً مسحہ علی الخفین موضوع پر مسحہ علی حدیث وہ رد کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں پھر اسی کے بعد جب خوارج اور موتزلہ نے احادیث کا انکار شروع کیا تو محدثین کا دور شروع ہوا انہوں نے اس کے خلاف اور ان کے شبہات کے رد میں کئی کتابیں لکھے جو آج بھی ہمارے لائبریریوں میں موجود ہیں اور ان کے شبہات کا کافی حد تک جوابات بھی دیئے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ تقریباً ختم ہو چکا تھا لیکن 18 سدی کے اختتام اور 19 سدی کے آغاز میں یورپ میں احادیث کا مطالعہ شروع ہوا احادیث کے مطالعہ کے بھی کئی اسباب ہے کہ یورپ میں جو مستشریقین تھے وہو احادیث کا مطالعہ کیوں کرتے تھے بہت سے اہل علم نے کئی عوامل ذکر کیے ہیں لیکن مستشریقین نے جو خود ذکر کیا ہے وہو یہ ہے کہ ہم کیوں حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تاریخی اسلام اسلام کی ہسٹری جو ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے اس میں بہت سے ایسے چیزیں موجود ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ کے کتابوں میں قرونی اولاہ سے کئی ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے تحقیق کرتے ہیں تو وہو فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہسٹری جو ہے اس کا اسرینو تدوین کرے اسرینو اس کو مرتب کرے جو حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے اب ہمارے سامنے دو مسادر ہیں ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے کہ جہاں سے ہم قرونی اولاہ کے مطالق واقعات حوادث وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن قرآن میں چونکہ واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہیں اب ہم مجموراً احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن ان کا منحج یہ ہے کہ جب ہم ایک مصدر سے معلومات لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس مصدر کی تحقیق کریں گے کہ یہ مصدر صحیح ہے یا نہیں ہے ہم اس کے معلومات پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں سے انہوں نے سورس کرٹیسزم کے نام سے ایک منحج وہو انٹروڈیوز کیا اور اس کے بیس پر انہوں نے احادیث کا مطالعہ شروع کیا یہ خود انہوں نے ذکر کیا ہے پھر احادیث کے حوالے سے بہت سے مستشریقین نے لکھا مطالعات بھی ان کے موجود ہیں لیکن مغرب میں سب سے پہلے سیسٹیمیٹک شکل میں جن لوگوں نے کام کیا ہے تو وہو در حقیقت تین ہیں ایک اگناز گوڑزیر ہے جو 1921 میں وفات ہوئے ہیں اور ایک جوسف شاخت ہے جو 1969 میں وفات ہوئے ہیں اور ایک گیٹیر ہنڈریک البرٹ جنگل ہے جو 2010 میں یعنی تقریباً 11 سال پہلے وفات ہوئے ہیں اگناز گوڑزیر نے حدیث پر جو کام کیا ہے تو اگرچہ اس کے مقالات اور دیگر کتب میں اس کے نظریات وہو اشارتاً یا اجمالاً موجود ہے لیکن اس کا ایک کتاب ہے جو اصل اریجنل لینگویج میں اس کا نام ہے محمد انکھ سٹڈین انگریزی میں اسلامی سٹڈیز اور براسات محمدیہ کے نام سے وہو موجود ہے اسلامی سٹڈیز نہیں ساری محمد انکھ سٹڈیز محمد انکھ سٹڈیز اس کا اریجنل نام ہے اور انگریزی میں جو ہے وہو مسلم سٹڈیز کے نام سے موجود ہے اس کا دوسرا والیوم جو ہے یہ دو جلدوں میں ہیں وہ احادیث کے مطالب ہیں وہاں اس نے احادیث کے حوالے سے بہت تحقیقی کام کیا ہے اور احادیث کے حوالے سے اپنے شبہات اور اعتراضات کا اظہار کیا ہے لیکن جب ہم اس کے کام کو پڑھتے ہیں تو اس نے سب سے زیادہ متونی احادیث پر پوکس کیا ہے اگرچہ بعض راویوں کے بارے میں بھی اپنے نظریات کا ذکر کیا ہے اور اپنے پورے تحقیق کا قلاصہ جو کنکلوجن ہوتا ہے ہر سٹڈی میں وہو یہ نکالا ہے کہ احادیث جتنے بھی موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں پہنچے ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی اختلافات کے نتیجے میں منظر عام پر آئے ہیں اس کی وضاحت ہم طالب علموں کو یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف مثلاً امیتے دوسرے طرف عباسیتے تو ہر ایک اپنے جماعت کو حق پر ثابت کرنے کے لئے وہ کچھ احادیث وضا کر دیتے اور اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے اسی طرح خوار اشتے متزلت اہل سنت والجماعت شیعہ تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لئے وہ کہہ رہے کہ احادیث وضا کر دیتے اور اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے تو اسی طرح احادیث وہ منظریام پر آئے ورنہ اس سے پہلے ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقائد طور پر کسی نے نقل کیے ہوں اور احادیث کے فبریکیشن یا وضع کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی دور میں شروع ہوا تھا لیکن سب سے پہلے سرکاری طور پر حکومت کے نگرانی میں وہ کہہ رہے کہ یہ حضرت امیری معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس کے لئے اس نے ایک روایت بھی تبری سے نقل کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زم اور عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے مدہ میں احادیث وضع کرے اور لوگوں میں پلائے یعنی ایک پروفیگنڈے کے لئے وہ کہہ رہے کہ احادیث انہوں نے وضع کیے تھے اور اس سے وہ اپنے سیاسی مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے شاخ کے کام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے بھی احادیث پر زبردست کام کیا ہے لیکن اس نے مطن کے بجائے نائنٹی پرسنڈ سندی حدیث پر پوکس کیا ہے اگرچہ بعض مطن کو بھی اس نے ڈیسکس کیا ہیں شاخ نے بھی بہت سے مقالات اور کتب لکھے ہیں لیکن شاخ کے نظریات کا جو اصل مستر اور بنیادی سورس ہے وہو دو آریجن آپ محمدن جوریس پریوڈنس ہے شاخ نے جو کنکلوجن اور نتیجہ آپ نے تحقیق کا ذکر کیا ہے وہو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فطحی اختلافات یہ غروج پرتے مثلا امام مالک امام شافی اس سے فہلے امام ابو حنیفہ اور بعد میں امام احمد ابن حنبن تو وہ کہہ رہے کہ ان کے درمیان فطحی اختلافات یہ غروج پرتے تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کچھ احادیث وضع کرتے تھے اور اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے تو گویا شاخ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ احادیث پہلے موجود نہیں تھے یہ بات میں لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کو گوڑزر کے نزدیک سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور شاخ کے نزدیک یعنی فقہی مذہب کے برطری ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے وضع کیے ہے اور اس طرح یہ احادیث ظہور وزیر ہوئے ہیں اور پھر اس کے لیے اس نے کئی دلائل بھی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے جو بنیادی سورسز ہیں وہ ہو دو قسم کے ہیں ایک پرائمری سورسز ہے ایک سکندری سورسز ہے تو پرائمری سورسز میں وہ ہو قرآن اور سنت کو ذکر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سنت کا لفظ اقوال الرسول افعال الرسول اور تقریرات الرسول پر سب سے پہلے امام شافی نے اس کا اطلاع کیا ہے امام شافی سے پہلے کسی کو یہ علم نہیں تھا اور نہ اس سنت کے ترم کا استلاح کا اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات پر کرتے تھے اگر جو اس کے جوابات ہم نے دیئے ہیں مختصر اس کا بھی میں جواب دوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے اس کا جو امام شافی کے حوالے سے دعویٰ ہے یہ غلط ہے اس لئے غلط ہے کہ امام شافی دو سو چار ہجری میں وفاد ہوئے ہیں ابھی شاہ کے تحقیق کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے احادیث پر لیکن استعمال کرتے ہیں فقہ کے کتابوں کو تو اسی وجہ سے وہ ہو ایک غلط سائٹ پر چلے گئے ہیں اور اس کا کنکلوجن جو ہے اس میں تصویب بہت کم ہے کیونکہ اگر وہ ہو یہ سنت کے ترم کی تحقیق اگر احادیث کے کتابوں میں کرتے تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ امام شافی سے فہلے خود رسول اللہ نے خلفاء راشدین نے تابعین اور تب تابعین نے اس کا اطلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات پر کیا ہے مثال کے طور پر ایک دو دلیل یہ جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے تو یہاں رسول اللہ نے سنت کا اطلاق خود اپنے فعل پر کیا ہے یا اسی طرح معاذ ابن جبل کو جب وہ یمن بیچتے تھے گورنر کے حصیت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ جاتے تھے راستے پر اس کو چوڑنے کے لئے تو اس سے پوچھا کہ معاذ آپ وہاں کیا کریں گے لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کریں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کتاب اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کتاب اللہ میں آپ کو ایک چیز نہ ملے تو اس نے کہا کہ پھر سنت رسول اللہ میں تلاش کروں گا اس مسئلے کا حل تو معاذ بجبن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ کے اقوال افعال اور تقریرات پر سنت کا اطلاف کیا ہے اسی طرح ابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ایک بڑی خاتون آئی ہے اور اس نے اپنے پوتے کے مراس میں حصہ مانگا تو ابو بکری صدیق نے بھی وہا اسے یہ فرمائے تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کے حوالے سے کچھ وضاحت جو ہے وہ نہیں پاتا ہوں تو اس لئے میں اس حوالے سے کچھ وضاحت نہیں پاتا ہوتی اسی وجہ سے آپ کو نہیں دے سکتا ہوں تو وہاں بھی ابو بکری صدیق نے سنت کا اطلاف جو ہے وہ اقوال الرسول اقوال الرسول اور تقریرات رسول پر کیا تھا لیکن بارحال اس نے یہ کنکلوجن جو ہے وہ ذکر کیا ہے جنبل گیٹیر ہینڈرک جنبل جو ہے اس نے ایک حوال یہ کیا ہے کہ گوڑزیر نے متونیا حدیث پر فوکس کیا تھا اور استشراح کے استلاح میں اس کے منحج کو مطن کریٹسیزم کہا جاتا ہے شاخ نے اسانیت پر فوکس کیا تھا تو استشراح کے استلاح میں اس کو اسناد یا سنت کریٹسیزم کہا جاتا ہے اس بندے نے دونوں کو اکتہ کیا ہے اپنے مقالات میں اور کتابوں میں اور اس کو متن کم اسناد یا اسناد کا متن کریٹسیزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور وہ اس منحج پر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنے جو نتائج ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تو ہم نے اس کتاب میں جنبل گیٹیر ہنڈرک البرٹ جنبل کے نظریات کا ایک علمی جائزہ وہ لیا ہے پہلے باب میں اس کتاب کے پہلے باب میں پانچ فصول ہیں پہلے فصل میں جنبل کی بیوگرافی منحج اور اس کا جو علمی ورسہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے منحج میں جو کمزوریہ ہے اسی طرح وہ جن سے متاثر ہوا ہے مستشریفین میں وہ ہم نے تفسیر کے ساتھ ذکر کیا ہے جنبل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو اسی لیے اس کے بارے میں معمولی سی معلومات وہ بھی شیئر کرنا پائدہ مند رہے گا جنبل 1935 میں ہالینڈ میں ایک یہودی گرانے میں پیدا ہوئے تھے لیکن یہ گرانہ ایک علمی اور مذہبی گرانہ تھا کیونکہ جب ہم جنبل کی بیوگرافی اور اس کے خاندان کے حوالے سے ریسرٹ کرتے ہیں تو اس خاندان کے تفریباً آٹھ پروفیسر صرف وہ لیڈن یونیورسٹی میں گزرے ہیں اور وہ سب وہ مستشریقین تھے انہوں نے استشراف کے حوالے سے بہت کام کیا ہے تو جنبل ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا یونیورسٹی میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن جب یہ یونیورسٹی میں آئے تو اس وقت لیڈن یونیورسٹی اپنے اروج پہ تھی کیونکہ وہاں شاخ اور درویس کی طرح مستشریقین وہ پڑھاتے تھے جنبل نے نائنٹین سکسٹی نائن میں وہاں سے پیجڈی مکمل کی اور اسی سال شاخ بھی وفات ہوئے تو گویا استشراف کی دنیا نے ایک مستشریق کو الویدہ کہا اور ایک دوسرے مستشریق کو جنبل کو خوشاندید کہا جنبل نے جتنا کام کیا ہے اور جتنا میں نے جنبل کے کام کو پڑھا ہے تو اس میں دیگر مستشریقین کے مقابلے میں اور ایجنلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ اس بندے نے انتہائی لگن کے ساتھ کام کیا ہے بہت سے حکایات اور قصے جو ہے اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے تھے اگرچہ سارے مستشریقین نے اسی طرح محنت کی ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ جس طریقے سے کام کرتا تھا تو اس کے نظیرے بہت کم ملتے ہیں ہمارے مسلمان خود ہم جب مثلاً کسی موضوع کے حوالے سے لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مسادر ہے اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے اپنے ریسرچ کو اپنے سٹڈی کو اور اپنے کتاب وغیرہ کو تیار کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں لیکن اس بندے کو جب پی ایج ڈی میں مصر میں احادیث کہ ڈسکشنز مارڈرن ڈسکشنز کے حوالے سے کام ملیا تو یہ لیڈن اینیورسٹی میں نہیں بیٹھا وہاں کے لائبرینی پر اعتماد نہیں کیا وہاں سے یہ بندہ سیدھا مصر چلا گیا اور وہاں مصر میں مختلف کتب خانوں سے لائبرینیوں سے اپنے ذاتی حصیت میں کسی کے سفارش پر کتابوں کو اپنے موضوع کے مطالق وہاں اکڑتا کرتے تھے تو خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کتاب جس کا تعلق میرے موضوع کے ساتھ تھا تو وہ کتاب مجھے ملی تو میں نے اس لائبرینی والے سے کہا کہ یہ کتاب مجھے چاہیے آپ مجھے دے دے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کتاب اس پر پابندی ہے اور کتاب ہم آپ کو دے نہیں سکتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ میں گیا اور وہاں مارکٹ میں بھی اس کتاب کو تعلاش کیا لیکن مارکٹ میں بھی وہ کتاب موجود نہیں تھی تو میں اپنے سفارت خانے میں چلا گیا اور وہاں جو ہمارا سفیر تھا اس سے میں نے بات کی میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ کتاب مجھے چاہیے لیکن یہ طاہرہ کے انیورسٹی میں موجود ہیں اس کتاب کو آپ کسی طریقے سے وہاں سے نکالیے اور مجھے یہ دے دے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا وہاں سے کتاب کیونکہ وہ سفیر تھا وہ کتاب اس نے اصول کیا اور اس کتاب سے میں نے فٹوکافی کا کہا تھا لیکن اس نے اوریجنل کتاب جو ہے وہاں جو بیک تھا سفارتی بیک اور سفارتی ڈاگ اس میں ڈال دیا اور مجھے لیڈن انیورسٹی پہنچا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آربن کو پتہ بھی نہیں چلا اور میں نے وہاں سے کتاب لیڈن کے لائبریری میں پہنچا دیا تو یہ بہت لگن کے ساتھ کام کرتے تھے انیس سو پچھسی میں یعنی اس سے بھی اس کے کام کا اندازہ لگا ہے کہ انیس سو پچھسی میں اس بندے نے ایک کتاب پر کام شروع کیا تھا اور کتاب بھی والیومز میں نہیں ہے اگر ہم کام کرتے تو شاید اتنے آرسے میں ہم بارہ تیرہ چودہ پندرہ والیومز میں وہ پبلش کرتے تھے اس نے تقریباً آٹھ سو نو سو صفحات کی ایک کتاب جو ہے وہ لکھئے کتاب کا نام ہے انسائیکلوپیڈیا کنانک الحدیث یہ کتاب انہوں نے انیس سو پچھسی میں شروع کیا ہے اور دو ہزار ساتھ میں اس کو پبلش کیا ہے تو تقریباً تئیس سال اس نے ایک کتاب پر لگائے تو اسی لیے اس کے کام میں اوریجنلٹی جو ہے وہ دیکھر مستشریقین کے مقابلے میں زیادہ ہیں دوم قسل جو ہے وہ ہو اسناد کے آغاز اور نقد الرواد کے حوالے سے جنبل کے اعتراضات اور شبہات کے حوالے سے ہیں جنبل نے سنت کے آغاز اور نقد الرواد پر کئی سوالات اٹھائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں خاص کر فرمی اول میں وہ کہہ رہے کہ سنت کا سسٹم موجود نہیں تھا یہ بات میں محدثین نے اپنے طرف سے کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب کوئی ہمارے بات کو نہیں سنتا ہے تو انہوں نے سنت جو ہے وہ بنانا شروع کیا اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اور نقد الرواد کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ آغاز میں احادیث اور رواد کے تنقید یعنی مطون اور آسانیت کے تنقید کا کوئی نظام موجود نہیں تھا یہ شعبہ ابن حجاج تھے جو ایک سو ساٹھ ہجری میں وفات ہوئے ہیں اس نے سب سے پہلے نقد الرواد کا سلسل شروع کیا تھا پھر اسی کے بعد یہیہ ابن سعید قطان جو ایک سو اٹانمی ہجری میں وفات ہوئے ہیں اور پھر اسی کے بعد جو ہے امام احمد ابن حنبل نے جو دو سو اکتالیس ہجری میں وفات ہوئے ہیں اس نے یہ کام کیا تھا ان سے پہلے کسی نے جرحہ اور تعدیل کا کام نہیں کیا تھا کئی دلائل اس نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے احادیث ہمارے سامنے احادیث کے کتابوں میں موجود ہیں کہ جب ہم اس کے تحقیق کرتے ہیں خاص کر قرن اول میں تو وہاں سے تاریخ سے ساپ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت موجود نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہو اس کے نسبت سیدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں نسال کے طور پر ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ وانہو کے مجموعہ احادیث میں بہت سے روایات ایسے موجود ہیں کہ ان روایات کی جب ہم تاریخی اور تحقیقی جائزہ لیتے ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ وانہو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہے کہ فال رسول اللہ اس کے باوجود وہ کہتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ کام کیا تھا وہ کہہ رہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ وانہو نے وہی احادیث وہی روایات وہ رسول اللہ سے نہیں کسی اور صحابی سے سنے دیں لیکن صندق کا سسٹم موجود نہیں تھا تو ابو حریرہ رضی اللہ انہو اپنی طرف سے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نسبت کرتے اور ایک اور دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت بعد میں وہ کہے یہ تو آغاز ہے بعد میں قرن اول میں ہمیں جب ہم تاریخ کے کتابوں کو پڑھتے ہے تو وہا غروی ابن زبیر کے لکھ کے گئے خطوط ہمیں ملتے ہیں جو اس نے مروان ابن عبد الملک کو لکھے تھے اور یہ تبری میں موجود ہے لیکن امام تبری جب ان خطوط کو نقل کرتے ہے تو اس کا سند نہیں ذکر کیا ہے کیوں کیونکہ عروی ابن زبیر کے دور تک مروان ابن عبد الملک کے دور تک سند کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا تو اس لئے وہ کہہ رہے ہے کہ اب مسلمان جس طرح سند کو اہمیت دیتے ہیں اور سند کے وجہ سے احادیث پر اعتماد کرتے ہیں تو یہ ان کا صرف خوش پہمی ہے حقیقت میں اسی طرح کچھ نہیں ہے خیر ہم نے اس کا بھی ایک تحقیقی جائز لیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی سند کا سسٹم موجود تھا لیکن وہ ترقیاب تشکل میں موجود نہیں تھا یہ جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہے تو صرف ابو حریرہ نہیں بہت سے صحابہ اکرام ایسے ہیں حمداللہ ابن عمر ہے عبداللہ ابن عباس ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے کہ انہوں نے کئی احادیث براہ راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے نہیں سنے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ان احادیث کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف کرتے تھے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک دوسرے پر سے میں نے یہ حدیث ابھی سنی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پر جوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اسی لئے وہ صحابی سے سنتے تھے لیکن ایسے ہی قبول کرتے تھے جیسے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے وہی روایت سنی ہو لیکن جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے سورس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے اس کے بھی اگر ہم تحقیق کرے تو احادیث کے کتابوں میں بہت سے مثال موجود ہے مثلا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہم آواز کرتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ شاگرد عرض کرتے ہیں کہ سر یہ حدیث جو ہے آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنی ہے تو ابو حریر رضی اللہ عنہ فورا فرماتے ہے کہ نہیں اس حدیث میں میرا سورس جو ہے وہ امرق الخطاب ہے یا اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ تو جب صحابہ اکرام امہات المؤمنین خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور اس نے انکار کیا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا معمول وہ اس کے خلاف تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے وہ ابو حریرہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو عمل تھا وہ ذکر کیا کہ امہات المؤمنین تو یہ فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے نہیں بلکہ فضل ابن آباز سے سنی اسی طرح عبداللہ ابن عمر اس نے جو مشہور جو صغار صحابت وہ آئے اور بعض کبار تابعین میں بیٹے کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ اس روایت سے انکار کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ نے ایک یہودی خاتون کے بارے میں فرمائے تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراں کہا کہیے میں رسول اللہ سے نہیں بلکہ اپنے والدی مکرم عمر بن خطاب سے سنی تو صحابہ اکرام وہ اس کو باقائد طور پر ڈسپلوز کرتے تھے اپنے سورس کو ضرورت پڑھنے پر لیکن اعتماد کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ برقید حیات تھے تو کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے صحابہ نے حدیث روایت کیے تو یہ سارے انہوں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنی ہو اور اس کا اقرار خود انس ابن مالک نے بھی کیا ہے انس ابن مالک ایک مرتبہ وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک حدیث کے حوالے سے شاگردوں نے اسے کہا کہ یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے تو غصہ ہوئے ہو کہ کہ ہم لوگوں میں جتنے بھی احادیث رسول اللہ سے ہم نقل کرتے تو یہ رسول اللہ سے براہراز ہم نے نہیں سنے لیکن ہمارا اعتماد تھا ایک دوسرے فر تو تو اسی وجہ سے ہم اس کے نسبت رسول اللہ کی طرف کرتے تھے ہاں جب اتنے کا ظہور ہوا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اور لوگوں میں جو ہے یہ خیزب بیانی کی روایات شروع ہوئی تو پھر اسی کے بعد صحابہ اکرام تابعین تبتابعین اور بعد نے محدثیت انہوں نے تحتیق شروع کی اور جب بھی کوئی روایت کرتا تو اس سے پوچھتے تھے کہ اس حدیث میں آپ کا سورس کیا ہے آپ نے کس سے یہ حدیث سنی ہے تو جب وہ ذکر کرتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی مشہور روایت ہے صحیح مسلم میں کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ کئی روایات اس نے ذکر کی عبداللہ ابن عباس اس کے طرف نہیں دیکھتے تھے تو غصہ ہوئے کہ میں کہتا کہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ اور آپ مجھے توجہ نہیں دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ وہ زمانہ اب گزر گیا ہے کہ جب کوئی کہتا تھا کہ قال رسول اللہ تو ہم توجہ سے سنتے تھے اب جو بھی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ تو اس کے ساتھ اپنا مستر ذکر کریں گے پھر اس ہی کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا مستر جو ہے فابیل اعتماد تبری میں نقل کیے گئے خطوط کے حوالے سے جو جنگل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بغیر سنت کے ہیں تو یہ بات درست ہے اگر ہم تبری میں خطوط کی تحقیق کریں تو وہاں امام تبری نے سنت ذکر نہیں کیا ہے لیکن تحقیق کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک مستر میں اس کی تحقیق کریں اور پھر اسی کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے افلت ہیں کیونکہ یہ صرف امام تبری نے نقل نہیں کیا ہے امام تبری سے پہلے امام زہری نے جو ایک سو چوبیس ہجری میں افات ہوئے ہے ان خطوط کو ذکر کیا ہے اور اس کا باقاجت اور پر سنت اس نے نقل کیا ہے تو بہرحال ان خطوط کا سنت موجود ہے لیکن جنگل نے چونکہ تبری میں اس کی تحقیق کی ہے تو اسی وجہ سے اس کا دعوی یہ ہے کہ سنت موجود نہیں تھا اور اسی لئے امام تبری نے نقل نہیں کیا ہے رہی بعد نقض الرواد کے حوالے سے کہ شعبی میں حجاج جو پہلے راوی تھے یا پہلے محدث تھے تو اس نے باقائی طور پر راویوں کے تحقیق کا آغاز کیا تھا اور پھر اسے کے بعد یہیہ ابن سعید پتان اور پھر امام احمد احمد ابن حنبل نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے راویوں کے تحقیق کا کام یہ بھی صحابہ اکرام کے دور میں موجود تھا ہاں صرف یہ تھا کہ وہاں نقد الرواد اور بعد کے نقد الرواد میں پر ہے جب ہم جرہ و تعادیل کے کتابے پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام کے تنقید میں جب وہ اقراوی پر کرتے ہیں اور بعد کے محدثین کے تنقید میں ایک واضح پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے تو اس طرح نہیں کہتے تھے کہ یہ فلان جوتا ہے اس نے اپنے طرف سے یہ بات کہی ہوگی بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ اس مجلس میں موجود نہیں تھا یا یہ تاخیر سے پہنچ تھا لیکن باقاعدہ طور پر وہ تنقید کرتے تھے اس کے روایت کو رد کرتے تھے اس کے کئی مثال ہے ہم نقد المتون جب پڑھاتے ہے استشراق میں تو وہاں ذکر کرتے ہے کہ کئی احادیث حضرت عائشہ نے رد کیے ہیں اور وہاں باقاعدہ طور پر راویل پر تنقید کیا ہے لیکن بعد میں پھر تنقید کا یہ طریقہ اور یہ منحج جو تھا وہ تبدیل ہوا اور باقاعدہ طور پر پھر محدثین وہ راوی کے بائیوگرابی کو دیکھتے تھے اس کے جو پوری زندگی ہے اس کا احاطہ کرتے تھے کہ بندے کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے یہ جب احادیث نقل کرتے تھے تو وہ کس طرح نقل کرتے تھے کس سے نقل کرتے تھے تو پھر اس کے لئے انہوں نے ترمینالوجیز وغیرہ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوز کیے لیکن بہرحال تنقید یہ صحابہ اکرام کے دور میں موجود تھا تابعین کے دور میں بھی موجود تھا تابعین کے دور میں بھی یعنی شعبہ ابن حجاج سے پہلے حسن بسری شعبہ ابن حجاج ایک سو ساٹھ ہجری میں وفات ہوئے ہیں لیکن شعبہ ابن حجاج سے پہلے حسن بسری جو ایک سو دس ہجری میں وفات ہوئے ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ فتنہ سے پہلے شہادت عثمان سے پہلے کوئی بھی سنت کے حوالے سے تحقیق نہیں کرتا تھا لیکن فتنہ کے عقوع کے بعد جب بھی کوئی روایت کرتا تھا تو اس سے یہ مطالقہ کیا جاتا تھا پھر اسی کے بات دیکھتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اہلی سنت میں سے ہے تو اس کے روایت قبول کرتے تھے اگر وہ اہلی بیدہ میں سے ہوتے تھے تو اس کے روایت کو رد کرتے تھے تو بہرحال یہ نظام اور یہ سسٹم جو تھا وہ موجود تھا تیسرے فصل میں سلسلت الزہبیہ کے حوالے سے جنبل کے شبہات کا اور اس نے جو کنکلوجن اپنے مقالات اور کتابوں میں ذکر کیا ہے تو اس کا احاطہ کیا گیا ہے سلسلت الزہبیہ کے بارے میں شاید وہی لوگ جن کا حدیث اور علم حدیث کے ساتھ واسطہ ہے تو وہ جانتے ہوں گے لیکن جو دوست احباب ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ان کے لئے آرز ہے کہ سلسلت الزہبیہ کا مطلب ہے گولڈ چین یہ ایک ایسے سند ہے کہ جب وہ کتب حدیث میں یا مثلا تدوین کے دور میں اگر کسی محدث کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا تو لوگ آنکھ بن کر کے اس پر اعتماد کرتے تھے اور یہ کئی آسانید ہے ایک سند نہیں ہے لیکن اس میں جو مشہور ہے وہ ہے مالک ان ناف ان ابن عمر تو جنبل نے یہ سند کرٹیسائز کیا ہے اور اس میں جو روات موجود ہے خاص کر ناف اس کے حوالے سے کہا ہے کہ ناف ایک خیالی شخصیت ہے اس لئے محدثین جتنا اعتماد ناف پر کرتے ہے اور اس کے روایات پر کرتے ہے تو اتنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناف کے نام سے کوئی راوی حقیقت میں تاریخ میں نہیں گزرا ہے کئی دلائل جو ہے اس نے بیان کیا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہے وہ کہہ رہے کہ روایات کے بارے میں جو باقاعدہ طور پر پہلی سٹڈی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے وہ ہے طبقات الكبرہ جس میں احادیث کے راویوں کے بایوگرافیز ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے طبقات الكبرہ میں جب ہم ناپے کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں تو ناپے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ابن ساتھ نے طبقات الكبرہ میں کچھ بھی نہیں لکھ ہے یعنی جب ہم طبقات الكبرہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہر ایک راوی کا تذکرہ موجود ہیں لیکن ناپے کے حوالے سے اس نے کچھ نہیں لکھا ہے تو اگر یہ واقعی اتنا معتبر راوی تھا تو سب سے پہلے کتاب سب سے پہلی کتاب جو ہے طبقات الكبرہ ہے اس میں ناپے کا ذکر ہونا چاہئے تھا لیکن اس میں اور ابن عبدالعزیز کے دور میں ناپے مصر چلے گئے تھے لیکن جنبل کہتے ہے کہ جب ہم مصر کے افتدائی مسادر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ناپے کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں ملتے ہے مثال کے طور پر فتوہ مصر ومغرب ابن عبدالحکم المصری کی کتاب ہے جب یہ بنیادی مصر ہے مصر کے تاریخ کے حوالے سے وہاں جب ہم نافے تعلاش کرتے ہیں تو نافے کا تذکرہ موجود نہیں ہے اسی طرح صفت الصفوہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے وہاں بھی نافے کا تذکرہ موجود نہیں ہے الولات والقزات امام کنڈی کی کتاب ہے وہاں بھی جب ہم نافے کو تلاش کرتے ہیں تو نافے کے حوالے سے معلومات موجود نہیں ہے تو اس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نافے ایک خیالی شخصیت ہے اور اس نام سے کوئی تاریخ میں نہیں گزرا ہے اس منحج کو مستشریقین یہ منحج جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ مثلا جب ایک چیز کے حوالے سے وہ تحقیق کرتے ہیں روایت کے حوالے سے یا کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس پن میں لکھ گئے پہلے کتاب کی طرف روجو کرتے ہیں اگر وہ چیز اس کتاب میں موجود نہیں ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کے لئے اس منحج کے لئے انہوں نے جو اسطلاح انٹروڈیوز کی ہے اور استشراف میں ہم اس کو پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کا نام ہے ارگومنتم ای سائلین یو یعنی اگر وہ مصدر اس سے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تو طبقات القورہ میں واقعی جنبل کے پاس جو ایڈیشن موجود ہے اس میں نافع کا تذکرہ موجود نہیں لیکن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ایک کامل اور کمپلیٹڈ ایڈیشن ہے اس میں تمام رائیوم کا تذکرہ موجود ہے تو اس میں باقائج طور پر نافع کا تذکرہ موجود ہے لیکن شاید یہ ایڈیشن جو ہے وہ یورپ کے کتب خانوں میں موجود نہیں ہے تو ہی مصر اور مغرب کے حوالے سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں نافع کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے تو کتاب کے نام سے ساپ ظاہر ہے کہ یہاں ابن عبدالحکم المصری نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو پاتیہین بن کر مصر میں داخل ہوئے تھے لیکن نافع جو ہے وہ ایک محدث معلم اور استاذ کے حصیت سے مصر گئے تھے تو اس لئے اس کتاب میں اگر اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں آخذ کیا جا سکتا ہے کہ نافع ایک خیالی شخصیت ہیں اسی طرح الولات والقزات اس میں بھی امام کنڈی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو والی یا قاضی کے حصیت سے وہ مصر داخل ہوئے تھے لیکن نافع وہ تو نوالی تھے اور نقاضی تھے بلکہ ایک محدث تھے تو اس لئے اس کتاب میں اگر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے ہے جس طرح جنبل نے اخذ کیا ہے رئی بات صفت الصفوہ کی صفت الصفوہ ہیلیت الاولیاء کی تلخیص ہے اور ابنی جوزی میں اس میں اپنے دور کے اور اس سے پہلے دور کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ابھی کسی کو ولی کہنا اور نہ کہنا یہ ایک اجتہاد عمر ہے شاید کسی کے نظر میں ایک شخص ولی ہو لیکن دوسرے کے نظر میں وہ ولی نہیں ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابنی جوزی کے نزدیک نافع ولی نہیں تھا تو اس لئے اس نے صفت الصفوہ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن وہی بات کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں آخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں میں نافع کا تذکرہ موجود نہیں ہے تو اس لئے نافع ایک خیال شخصیت ہے جنبل نے اس حوالے سے ایک اور دلیل بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نافع کے حوالے سے جب ہم کتابوں میں پلتے ہیں تو جتنے بھی معلومات ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں امام مالک رحمت اللہ کے سنت سے اور اس کے ذریعے ہم سے پہنچے ہیں لیکن اگر یہ واقعی اتنا بڑا محدث تھا تو اس کے دیگر شاگردوں نے کیوں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ جہا تک میں نے ناپے کے حوالے سے جرحہ و تعدیل اور طبقات و تراجم کے کتابوں میں تحقیق کیا ہے تو مجھے خاص کر جو پہلا مستر ہے طبقات الكبرہ جو بحیثیتی دلیل جنبل میں ذکر کیا ہے وہا تقریبا چھی روایات مجھے ملے ہے کہ وہ نافع کے بیوگرافی کے بارے میں ابن سعید نے ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح محدستہ اس کے ورعہ تقویز زکاہ وغیرہ کے بارے میں ہے وہی روایات لیکن اس میں ایک روایت بھی ابن سعید نے امام مالک سے نقل نہیں کیا ہے تو اسے احساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں فصل چہارم جو ہے چوتہ فصل وہ کامن مینز کے حوالے سے ہیں اسمائے عمومی جنبل کا نظریہ یہ ہے کہ بعض نام جو ہے یہ مسلمانوں کے ہا یا مسلمانوں کے سوسائیٹی میں اتنے مشہور ہوئے تھے کہ ہر کوئی اس کو استعمال کرتا تھا ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لئے جب ایک حدیث کو وضع کرتے تھے سند میں اس کو فٹ کرتا تھا اور پھر اپنے سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تک ذکر کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ فلان شخص سے یہ حدیث میں نے لی ہے کیونکہ وہ لوگ بڑے بڑے محدث تھے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے ان کے روایات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان میں سے ایک نسال کے طور پر جنبل نے جس شخص کو ذکر کیا ہے جس محدث کو ذکر کیا ہے وہ امام زہری ہے کہتے کہ امام زہری وہ ایک مشہور محدث تھے ابھی اگر ایک مجلس میں امام زہری کے روایت کوئی ذکر کرے تو مجال نہیں کہ کوئی اس کو رکھ کرے تو اس لئے جو وزاول احادیث تھے جو احادیث کو گلتے تھے وزا کرتے تھے منگلت روایات کو لوگوں میں پیداتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے جس طرح وہ مطن بناتے تھے اپنے طرف سے تو اسی طرح سنت کو بھی اپنے طرف سے بناتے تھے اور اس میں زہری کا نام ذکر کرتے تھے فلان نے زہری سے یہ روایت لی تو جب لوگ زہری کا نام سنت میں دیکھتے تھے تو بھول کرتے تھے کہ واقعی ایسی روایت موجود ہوگی پھر اس نظری کے لئے اس نے کئی دلائل ذکر کیا ہے وہ کہہ رہے ہے کہ جرہ و تعادیل کے کتابوں کو جب ہم پلتے ہیں تو تقریبا ایک سو بیس راوی اس نام سے موجود ہیں یعنی ایک سو بیس افراد رواد ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا نام ذہری ذہری ہے تو کہہ رہے کہ اب ہم کس طرح ان کے درمیان تفریخ کریں گے ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس میں جو حقیق کی جو امیر المؤمنین فی الحدیث تا محدث تا وہ ذہری کون ہے اور جو بعد میں لوگوں نے اپنے طرف سے جن کا وجود موجود نہیں تھا اپنے طرف سے انہوں نے وضع کیے تھے وہ کون ہیں اور ایک اور دلیل جو ہے وہ بھی حدیث کے کتابوں سے اس نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسادر حدیث میں جو سب سے پہلا مستر جس کو صحیح کا درجہ مسلمانوں نے دیا تھا وہ معطا ہے بخاری سے پہلے اسح القتب بعد کتاب اللہ وہ معطا کو کہتے تھے لیکن جب معطا امام مالک کو ہم پھلتے تھے یا پھلتے ہے تو معطا امام مالک میں کسی بھی سند میں امام مالک رحمت اللہ نے حد سنی زہری یا اخبر زہری وہ ذکر نہیں کیا ہے بلکہ وہ جہا بھی امام زہری سے روایت نقل کرتے ہیں تو حد سنی ابن شہاب یا اخبر ابن شہاب کو ذکر کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک کو بھی پتہ تھا کہ یہ زہری نام جو ہے یہ پرابلمیٹک ہے لوگوں نے اس کا غلط استعمال دیا ہے یہ اس کا دعویٰ ہے ابھی ہم اس دعویٰ کی تحقیق کے لئے جب جرہ و تعدیل کے کتابوں کے طرف رجوع کرتے ہیں تو واقعی ایک سو بیس راوی وہو زہری کے نام پر موجود ہے جب ہم موتہ امام مالک کے طرف رجوع کرتے ہے تو واقعی وہا بھی کسی بھی سند میں حدثنی زہری یا اخبرنی زہری موجود نہیں ہیں بلکہ حدثنی ابن شہاب یا اخبرنی ابن شہاب موجود ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس راوی یہ ایک طبقہ میں موجود نہیں ہے جس طرح جنبل کا خیال ہے اور جس طرح اس نے پیش کیا ہے یہ مختلف طبقات میں موجود ہے مختلف زمانوں میں یہ لوگ گزرے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ اگر زہری کے نام پر ایک سو بیس راوی موجود ہے اور اس میں بعض صفحہ ہے تو ہم ان کے روایات کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ہمارے علم حدیث جو ہے اس کے کتاب ہمیں اس کے حوالے سے باقاج طور پر اصول موجود ہے کہ ہم اساتھی کو دیکھیں گے ہم شاگردوں کو دیکھیں گے اور پھر سند کی تحقیق کریں گے کہ یہ سند کس کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے زہری کے طبقے میں زہری کے نام سے جو لوگ موجود ہیں ان کی تحقیق کی تو وہاں صرف مجھے ایک شخص ملا اس کا نام ہے سعید ابن ابراہیم کے حدیث کے کتابوں میں اس کے روایات ہمارے پاس موجود ہیں لیکن سعید ابن ابراہیم کے جملہ روایات کی جب میں نے تحقیق کی شاگردوں کے طرق سے اساتیزہ سے تو کسی بھی سند میں مجھے یہ نہیں ملا کہ اس کے شاگردوں نے سند میں حد سنی زہری کہا ہوں یہ صرف ابن شہاب زہری کی خصوصیت ہے کہ جب اس کے شاگرد اس سے روایت نقل کرتے ہے تو حد سنی زہری یا اخبر زہری کہتے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے یہ امام سمعانی نے کتاب الانصاب میں بھی کیا ہے امام سمعانی نے کتاب الانصاب میں لکھا ہے کہ زہری یہ دراصل نسبت ہے بن زہرہ کی طرف لیکن اگر یہ نسبت کسی کے لئے نام تہرا ہے تو وہ صرف ابن شہاب زہری رئی بار موطہ امام مالک کی تو موطہ امام مالک میں جب میں نے تحقیق کیا تو وہاں واقعی ایسے کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن امام مالک سے امام محمد ابن حسن شہبانی نے بھی موطہ روایت کی ہے اور اس نسخہ میں مجھے تقریباً باون روایات ایسے ملے ہے کہ وہاں محمد ابن حسن شہبانی جب سند ذکر مالک فارحدس نہیں ذہری یا اخبر نہیں ذہری اب جب میں نے امام محمد اور امام مالک کے حوالے سے تحقیق کا آغاز کیا تو مجھے پتہ چلا کہ امام مالک کے پاس امام محمد تین سال رہے تھے اور امام مالک کا منحج یہ تھا کہ جب وہ اس نے معتہ تیار کیا تو تیار کرنے کے بعد وہ درسی حدیث یعنی درسی حدیث میں حدیث نہیں سناتے تھے بلکہ طالب علموں کو معتہ کا نسخہ دیتے تھے وہ وہاں سے کافی کرتے تھے پھر کافی کے بعد وہ اپنے استاذ پر عرض کرتے تھے اور استاذ امام مالک سنتے تھے جہاں غلطی نظر آتی تھی تو کہتے تھے یہ جگہ درس کرے تصحی کرتے تصحی کا کام کرتے تھے امام محمد نے دو سال معتہ اس پر عرض کیا ہے اب اگر ایک روایت میں امام محمد حد سنی زہری یا اکبر زہری ذکر کرتے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کیا ہو سکتا ہے امام مالک نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے توجہ سے روایت جو ہے وہ سند جو ہے وہ نہیں سنا ہو تو اس نے تسیم نہیں کی ہے لیکن باون احادیث میں اگر شاگر اپنے استاذ کے سامنے کوٹ کرتے ہے کہ حد دسنی زہری اخبر زہری اور استاذ خاموش ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک کو زہری کے نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا خیر جب میں نے اس کی تحقیق شروع کی تو یہ بھی میں نے نکالا کہ جنبل کے اپنے تحقیق نہیں ہے بلکہ جنبل سے پہلے امام احمد ابن حنبل نے اپنے کتاب کتاب العلل میں محدثین کا منحج ذکر کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ دیگر محدثین حدث اخبر زہری کہتے ہیں لیکن امام مالک کا منحج یہ ہے کہ وہ حدث یا اخبر ابن شہاب کہتے ہیں تو یہ اس کا منحج ہے اسے یہ مصطفاد نہیں ہو سکتا ہے کہ امام زہری کے حوالے سے اس کا کوئی شبہ تھا یا امام زہری پر اعتماد نہیں کرتے تھے یا زہری کے نام کے حوالے سے اس کو ایڈم تھا کہ لوگ نے اس کا غلط استعمال دیا ہے فصل فنجم جو ہے پہلے باپ میں یہ المتفق والمفترق کے حوالے سے ہیں متفق اور مفترق جو ہے حدیث ٹرمینالوجیز میں یا مصطلحات حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دو تین چار پانچ راوی ہے کہ ان کے نام ان کے والد کا نام کبھی کبار ان کے دادا کا نام یہ سیم ہوتے ہیں تو محدثین اس کو متفق و مفترق کے اسطلاح سے ذکر کرتے ہیں جنگل کا خیال یہ ہے کہ جو وزائی حدیث ہے وزائین حدیث جنہوں نے حدیث کو پپرکیٹ کیا ہے انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے کیونکہ ایک شخص سیم اسی نام پر ذکر کرتے تھے اور اس کے سند سے احادیث پھلاتے تھے کئی مثال اس نے ذکر کیا ہے اس میں مشہور مثال حفظ ابن عمر الحوضی کا ہے وہ کہہ رہے کہ حفظ ابن عمر الحوضی یہ محدثین اور احادیث کے حلقوں میں مشہور تھا تو جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے وہ جب بھی حدیث کو وضع کرتے تھے اب یہ حدیث کے لئے سند چاہیے تو فوراً حفظ ابن عمر کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اور دلیل کے طور پر اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے جرہ و تعدیل کے کتابوں میں صرف شعبی ابن حجاج کے شاگرد میں پانچ اپراد حفظ ابن عمر کے نام سے موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے کلاس میں پانچ سٹوڈنس موجود ہے اور ہر ایک کا نام حفظ ابن عمر ہے صرف کھنیا میں پرق ہے یا نسبت میں پرق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر جب اس حوالے سے میں نے تحقیق کیا تو واقعی ہمارے طبقات و تراجم اور جرح و تعدیل کے کتابوں میں حفظ ابن عمر کے نام سے شعبہ کے شادردوں میں پانچ طالب علم موجود ہیں ایک کا نام ہے حفظ ابن عمر الحوزی جو مشہور ہے ایک حفظ ابن عمر ابن جابان ہے ایک حفظ ابن عمر ابن ابحفظ ہے ایک حفظ ابن عمر الرفا ہے اور ایک حفظ ابن عمر البزار ہے یہ پانچوں اپراد شادرد تھے کلاس پیلو تھے اور یہ شعبہ کے شادرد تھے ابھی جنبل کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ صحیح نہیں تھے یہ محدثین نے یا وزائین حدیث نے اپنے طرف سے ان کے نام جو ہے اند میں فٹ کیے تھے کیونکہ طبقات الکبرہ میں صرف حفظ ابن عمر کا تذکرہ موجود ہے حفظ ابن عمر الحوزی کا باقی شاگردوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے تو اگر یہ واقعی شعبہ کے شاگرد پانچ تو ابن سعاد صرف حفظ ابن عمر الحوزی کا ترجمہ ذکر نہیں کرتے تھے اس کے سوان عمر ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ پانچوں کے سوان عمر ذکر کرتے تھے لیکن صرف ایک کا موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابن سعاد کو علم تھا کہ شعبہ ابن حجاج کا شاگرد وہ ایک شخص ہے حفظ ابن عمر الحوزی یہ مجہولی مطلق راوی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں لیکن شعبہ کے یہ دیگر یعنی حفظ ابن عمر الحوزی کے علاوہ جتنے بھی شاگرد ہیں وہ سارے مجہول مطلق ہے اسی وجہ سے طبقات القبرہ میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور ایک کا موجود ہے وہ ابن سعاد کے منحج کے وجہ سے تو اسے یہ آخذ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ فبریکیٹ تھے ہاں یہ بات کہ وہ کہہ رہے کہ متفق والمفترق کو وزائی حدیث نے استعمال کیا ہے اور یہ سارے جو ہے حفظ ابن عمر کے نام سے جو شعبہ کے شاگر تھے یہ متفق والمفترق کے قسم سے تھے یعنی اس باب سے تھے تو یہ غلط ہے یہ اس لئے غلط ہے کہ متفق اور مخترق کے حوالے سے جتنے بھی کتابیں لکھے گئے ہیں ان سب میں نے اس کے حوالے سے تحقیق کیا ہے اور وہاں کسی نے بھی حفظ ابن عمر کو اور ان پانچ شاگردوں کو شعبہ کے پانچ شاگردوں کو کسی نے بھی متفق و مخترق کے باب سے ذکر نہیں کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حفظ ابن عمر کے نام سے مشہور نہیں ہوئے تھے یہ مختلف نام سے مشہور ہوئے تھے کوئی کھنیا سے کوئی جو ہے وہ لقب سے کوئی نسبت سے تو اسی وجہ سے یہ درست نہیں ہے کہ یہ متفق و مخترق کے باب سے ہے اور لوگوں نے اس کا جو قرونی علامے تھے اس کا استعمال کیا ہے اور اپنے طرف سے ان کے آسانیت پر احادیث وزہ کیا ہے بابی دوم جو ہے اس کتاب کے بابی دوم جو ہے اس میں چار قصول ہے اس کا بھی مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں فصل اول میں جنبل نے جو قصاص کے روایات اور قصاص کرام کے فتروں کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے جو شبہات ذکر کیے ہے ان کا ایک علمی اور تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے جنبل کا خیال یہ ہے کہ جب ہم قرونی علاقی کتاب کا اور پھر اسے سو سال دو سو سال بعد میں لکھے گئے کتاب ان کا آپس میں معازنہ کرتے ہیں کمپیرٹی اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محدیسین میں جو متاخرین محدیسین تھے انہوں نے کئی ایسے فتوے جو رسول اللہ کے احادیث نہیں تھے اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے احادیث کے شکل میں اپنے کتابوں میں نقل کیے ہیں اس میں سعید ابن مسیب کے فتوے مثال کے طور پر اس نے ذکر کیے ہیں کہ سعید ابن مسیب کے کئی فتوے معتہ امام مالک میں جام مامر ابن راشد میں مسند ابو دعود التیالیسی میں مسند ترمیزی میں یا بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں نیسائی میں دیکھتے ہیں تو وہ مرفوع احادیث ہے تو اگر یہ مرفوع احادیث ہوتے تو امام مالک اس کو مرفوع احادیث کہتا اور پر ذکر کرتے یا اسی طرح معمر ابن راشد اس سے پہلے یا بعد میں مثلا ابو دعود تیالیسی لیکن انہوں نے صرف سید ابن مسیب کے فتوے کے دور پر ذکر کیے ہیں لیکن ترمیزی کو جب ہم پلتے ہیں تو وہ سید ابن مسیب کا فتوہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا حدیث ہے اور کہتے کہ ان محدثین نے ظلم یہ کیا ہے کہ سید ابن مسیب کا فتوہ لے کر سند میں اس کا نام استعمال کر کے رسول اللہ کی طرف اس کا نسبت کیا ہے بارحال اس کے حوالے سے چھے فتوے ہے جب میں نے تحقیق کیا تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل میں جنبل نے قرون اولا کے فقہائے کرام اور محدثین کے منحج کے درمیان فرق نہیں گیا ہے قرون اولا میں فقہا کا منحج یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اور ان سے کسی شرعی حکم کے بارے میں فتوہ مانگتا تھا تو وہ فتوہ دیتے تھے لیکن وہ فتوہ ایک مرفوع حدیث یا موقوف حدیث کے کسی صحابی سے ان کو اس حوالے سے معلومات پہنچے تھے تو وہ دیتے تھے لیکن اس روایت کو نقل نہیں کرتے تھے سیدھے فتوہ دیتے تھے اسی وجہ سے بعد میں جو ہمارے مفتی حضرات ہیں انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی سے دلیل کی طلب نہیں کی جاتی ہے تو اور بھی شاید یہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے تو قرونی علامے وہ دلیل ذکر نہیں کرتے تھے صرف فتوہ دیتے تھے لیکن جب ہم ان فتوہ کی تحقیق کرتے تھے تو فتوہ دراصل اس کا بیس اور اصل گراؤن جو تھا اس کے لئے ایک مرفوح حدیث ہو دیتا اب بعد کے محادیسین کے حوالے سے جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعید ابن مسیب کا نام استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ان کے پتوں کا نسبت کیا ہے تو یہ درست نہیں ہے میں نے باقاعدہ طور پر اس کا تخریج کیا ہے جہا بھی یہ مرفوح ہے کسی بھی روایت میں سعید ابن مسیب کا نام موجود نہیں ہے ہا چھن بعض روایات ہے تو چھنے سے ایک روایت میں سعید ابن مسیب کا نام ہے لیکن پانچ یا چار روایات میں سعید ابن مسیب کا نام موجود نہیں ہے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے دوم فصل جو ہے یا فصل دوم وہ حدیثی متواتر کے حوالے سے ہیں جنبل کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان متواتر حدیث پر یعنی حدیثی متواتر پر جتنا اعتماد کرتے ہیں وہ اتنا اعتماد کے قابل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جنبل کہتے ہے کہ ایک تو قرونی اولا میں جو متواتر کا اسطلاح ہے یہ محدثین کو معلوم نہیں تھی کسی بھی محدث کو مثلا بخاری مسلم کو یا ان سے پہلے جب ہم تحقیق کرتے ہے کہ ان کے کتابوں میں یا انہوں نے خود اس اسطلاح کا اطلاق کسی حدیث پر کیا ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کہے بھی نہیں ملتا ہے کہ مثلا امام بخاری نے کسی حدیث کو متواتر کہا ہوں یا امام مسلم نے کسی حدیث کو تاریخی پسمنظر ہے جنبل نے اس طرح بیان کیا ہے وہ کہہ رہے کہ قرونی اولا کے محدثین کو متواتر کے اسطلاح کا علم نہیتا دلیل یہ ہے کہ اصولی حدیث میں سب سے پہلی جو کتاب ہے جو ہمارے کتب خانوں میں موجود ہے وہ المحدث الفاصل ہے امام رام حربزی کی 360 ہجری میں وفاد ہوئے ہیں وہاں جب ہم مصطلحات حدیث میں متواتر کو تلاش کرتے تو وہاں متواتر کی اسطلاح موجود نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری کتاب جو باقاعدہ دور پر ہمارے پاس موجود ہے وہ معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم نسابوری کی جو 405 ہجری میں وفاد ہوئے ہے اس میں بھی متواتر کی اسطلاح موجود نہیں تسری کتاب جو ہے اس کے بعد جو لکھی گئی ہے وہ المستخرج علی معرفت علوم الحدیث ہے ابن عیم اسپہانی کی جو 430 ہجری میں وفاد ہوئے ہے اس میں بھی متواتر کی اسطلاح موجود نہیں یہ اسطلاح سب سے پہلے خطیب بغدادی نے جو 463 ہجری میں افاد ہوئے اس نے ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے محدثین کے پاس یہ اسطلاح موجود نہیں تھی تو بہرحال وہ کہہ رہے کہ یہ اس پر اعتماد کرنا پھر اس سے استمباد کرنا اور اس کو قبول کرنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے وہ محدث الفاصل میں معرفت علوم الحدیث میں المستخرج میں یہ اسطلاح موجود نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محدثین کو اس اسطلاح کا علم یا اس اسطلاح کے بارے میں محدثین جو نواقف تھے وجہ یہ ہے کہ محدثین جنبل جو ہے وہ خلطی مباحث کرتے ہیں اصل میں خطیب بغدادی سے پہلے دو مدرس موجود تھے ایک اصولین کا جو اصول فقہ کے کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو ایک ان کا مدرس تھا اور ایک محدثین کا مدرس تھا تو فقہاں کے مدرس میں متواتر کے اسطلاع یہ مشہور تھے وجہ یہ ہے کہ فقہاں کا کام اور ان کا منحج وہ الگ تھا لیکن محدثین کے مدرس میں متواتر کی اسطلاع اگر موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام اور منحج الگ تھا فقہاں کا کام تھا استمبات الاحکام وہ احکام کے استمبات کرتے تھے تو اس لئے وہ دلیل قطعیہ اور ذنی کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ دلیل قطعیہ ہے یا ذنی ہے یہ قابل استدلال ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنے کتابوں میں جب احادیث کی تقسیم کرتے تھے دلائل کی تقسیم کرتے تھے تو ذنی اور تو اسے جو مصطفاد ہوتا ہے وہ قطعی ہے لیکن محادیثین کا کام یہ نہیں تھا محادیثین کا کام اثبات الحدیث تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو اس لئے وہ اپنے کتابوں میں اپنے مدرسوں میں جب حدیث کے تقسیم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوعی ہے تو بہرحال جنبل نے ان کے درمیان فرق نہیں کیا ہے اور سیدھا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ متواتر حدیث ناقابل اعتماد ہے لیکن خطیب بغدادی کے دور میں خطیب تدالجی پر اصول حدیث لکھے اور پھر اسی کے بعد جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھے تو اسی منحج پر ہے اور اس میں بعض اسطلاحات اصول فقہ سے لیے اور اصول حدیث کے جو اسطلاحات ان کو بھی شامل کیا اور ایک نئے شکل میں اصول حدیث وہ مسلمانوں کے سامنے آئے پھر لفظی اور متواتر لفظی اور مانوی کے حوالے سے بھی اس نے جو دعوے کیا ہے وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن تائم زیادہ ہوا اسی وجہ سے اس کے طرف نہیں جا سکتا ہوں فصل سوم جو ہے اوائل کے حوالے سے ہیں اوائل یہ باقای طور پر علم حدیث محدیسین جو ہے اوائل کہتے ہیں جنبل نے اس سے کئی استلالات کیے ہے وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے پاس بہترین سورس ہے اور اس سے ہم ڈیٹنگ آف اینی نریشن یعنی کسی بھی حدیث کے جو ہے ہم اس کے تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں مثلا پھر اس نے زہری سے پہلے سند موجود نہیں تھا اور دلیل جو ہے وہ اوائل میں سے یہ روایت امام مالک کی ذکر کرتے ہے تو وہ کہہ رہے کہ اس روایت میں کس کو کہا گیا ہے زہری کو تو اس سے صافت چلتا ہے کہ اس سے پہلے سند حدیث موجود نہیں تھا خیر اس روایت کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہاں بھی جنگل نے ایک علمی خیانت سے کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک سے یہ روایت دو لفظوں پر یعنی دو سیغوں پر کتابوں میں نقل کی گئی ہے ایک یہ ہے اور ایک ہے جب ہم دونوں کا تاریخ جائز لیتے ہیں کا باقائد کام یہ امام زہری نے کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں تو یہاں اول من اصند الحدیث سے اول من دون الحدیث مراد ہے اور یا اول من اصند الحدیث سے مراد عراق ہے اول من اصند الحدیث فی العراق یہاں حضب ہے امام زہری عراق گئے تھے اور وہاں محدیثین بغیر سند کے احادیث نقل کرتے تھے تو امام زہری نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بغیر سند کے احادیث نقل کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے لئے باقائد سند ذکر کریں تو اول من اصند الحدیث کا مطلب عراق ہے کہ عراق میں پھر اسی کے بعد زہری کے بعد شروع ہوئی کیونکہ اور علم سے مراد روایت حدیث ہے تو اس کے بھی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو مختصر عرض یہ ہے کہ امام سیوٹی رحمت اللہ نے یہ روایت اول من اظہر العلم سے مراد علم فتح جو ہے اولیہ ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس مراد روایت حدیث تو فتح مصر کے بعد باقائج طور پر وہا شروعی تھی کیونکہ وہا صحابہ اکرام موجود تھے لوگ جب مسلمان ہو رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ احکام کے بارے میں پوچھتے تھے اور صحابہ اکرام تعبیین اور تعبیین ان کو بتاتے تھے اسی طرح فصل چہارم جو ہے جو آخری فصل ہے اس باب کا وہ فتنے کی ڈیٹنگ اور فتنے کے بارے میں ہیں یہ ابن سیرین کا جو روایت ہے کہ فتنے سے کیا مراد ہے تو مستشریقین کا اس کے حوالے سے مختلف تحقیقات ہے لیکن جنبل کا تحقیق یہ ہے روپسن کا بھی یہی تحقیق ہے ہارویٹس فتنے سے مراد شہادتی عبداللہ ابن زبیر ہے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے تھے تو اس سے وہی مراد ہیں لیکن ہم نے بہرحال اس کا ایک تحقیقی جائز لیا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے شہادت کو بھی تاریخ اسلام کے کتابوں میں فتنہ کہا گیا ہے ایک سو چلپیس ہجری میں جو خان جنگی ہوئی تھی تو اس کو بھی فتنہ کہا گیا ہے لیکن ہم اس کے تحقیق کریں گے کہ الفتنة الاولى جو ہے وہ کس فتنہ کو کہا گیا ہے تو جب ہم تاریخ کے کتابوں میں مطالعہ کرتے ہے تو الفتنة الاولى مسادری تاریخ میں شہادت عثمان کو قرار دیا گیا ہے تو یہاں لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَاتِ فَلَمَّا وَقَاتِ الفتنہ سے مراد شہادت عبداللہ عبداللہ زدیر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شہادت عثمان ہے اور اس کے ایک اور دلیل بھی ہے کہ دو سو عبداللہ جمل اور اس میں اس نے فتنہ کو فتنہ سے مراد شہادت عثمان جو ہے وہ لیا ہے اور باقائی طور اس پر دلائل ذکر کیا ہے کہ فتنہ سے مراد وہ شہادت عثمان ہے پھر اس کے بعد میں نے نتیجہ جو ہے جو کنکلوجن ہے وہ ذکر کیا ہے اور جنبل کے جو منحج ہے اس میں جو بنیادی کمزوریہ ہے وہ بھی واضح کیا ہے تائم میرے خیال میں زیادہ ہوا میں آپ سب حضرات کا اور خواتین و حضرات کا دن سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا اگر اردو میں کمزوری کی یا دلائل میں یا کہے جو ہے تفسیل سے اور کہے جو ہے میں نے اجاز سے کام لیا ہو اور کوئی الجن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہو تو اس کے لئے میں بہرحال معذرت خواہ ہوں لیکن اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے سوالات لینے کے لئے تیار ہوں بہت شکر اردو صاحب آپ نے بہت بہترین انداز میں پرزنٹیشن دیا تو اگر کسی کا سوال ہے وہ ان باکس کریں یہ اس میں جو چیئر باکس ہے تو پھر ہم ان کا مائک دریں گے تو اگر کسی کا ہے کوئی سوال سوال جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سب شورا گا گا بھی جزاکو اللہ خیر سلام علیکم السلام علیکم مراد بھئی السلام علیکم علیکم سلام حسین بھائی عالم بھائی کیا عالم ٹھیک ہے ماشاءاللہ انتہائی اصل میں یہ تھوڑا سا نا ایک تو نیا اور تھوڑا ٹف قسم کا سبجیکٹ ہے ہمارے لئے عمومی طور پر پاکستان میں یہ بالکل ایک نئی فضاء بن رہی ہے اس چیز کی طرف توجہ ہو رہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے خود بھی منٹ ٹو منٹ ایک چیز پر فوکس کیا ہے اور مجھے اب اس کی ریکارڈنگ دو یا تین دفعہ دیکھنی پڑے گی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وجہ سے سوالات لوگ نہیں اٹھا پائے کہ چیز کو یعنی ظاہرہ سوال تب اٹھتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں جب بہت زیادہ چیز کمپریانڈ کر رہا ہو بندہ تو یعنی مجھے بھی میزاتی طور پہ کہ استفادہ تو بہت ہوئے ہیں کئی چیزیں نئی آئی ہیں سامنے کئی ریپیٹ ہوئی ہیں اور کئی تو اب اس سے یہ ہے کہ اسے دوبارہ میں دیکھوں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے جی جی بلکل ضرور انشاءاللہ اچھا نگ سرپ پہ ایک سوال آیا ہے میں آپ کو وہ فارورٹ کرتا ہوں تو یہ اگر آپ چیرٹ باکس میں دیکھیں خود ہی وہ کہہ رہے کہ میرا سوال تھوڑا موضوع سے ہاتھ کر یہ والا جی جی یہ اصل میں حدیث یا سنت کا ثبت کیا جانا اللہ کی طرف سے حفاظتی قرآن تھا تو یہ اصل میں سوال نہیں بلکہ وہ خود جواب کہہ رہے جواب ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ حفاظتی قرآن تھا یا تو ہم جب حجیتی حدیث پر بات کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے کہ اگر آپ وہ سنت کو محفوظ نہیں مانتے ہیں اور اس پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ہمارے پاس جو زخیرہ موجود ہے یہ ناقابل اعتماد ہے تو یہ دراصل آپ قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ایک ریلیٹر جو ہے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن چھوڑ کر حدیث کے پیچھے جو ہے باگتے ہیں میں نے کہا کہ قرآن میں ہم حدیث کے پیچھے قرآن کے حکم پر باگتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری جو ڈیوٹی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تو اگر آپ حدیث سے انکار کرتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیوٹی سے آپ انکار کریں گے کہ اس لئے ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آدھا نہیں کی ہے تو ابھی کسی ایک نئے پیغمبر کا انتظار ہم کریں گے کہ وہ آ جائے اور وہ ہمیں قرآن کی جو ہے وہ صحیح تشریخ کرے صحیح تفسیر کرے کیونکہ اگر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے آسان پہم ہے ہم اس سے خود استعلال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر اللہ رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی نہیں ذکر کرتے تھے تو حدیث کی حفاظت دراصل قرآن کے لئے ہیں جوسف شاخ کے علاوہ کسی مستشریر نے حدیث کے لحاظ سے خابلی ذکر کر کام کیا ہے جی سر میں نے ذکر کیا کہ جوسف شاخ سے پہلے جو بابا استشراف ہے اس کا نام ہے اگناز گولنزیر سب سے پہلے جو ہے وہ اگناز گولنزیر نے کام کیا تھا اور مسلم سٹیڈیز کے نام سے جو ہے انگریزی میں دراسات محمدیہ کے نام سے عربی میں اور محمد انیخ سٹیڈین کے نام سے اوریجنل لینگویج میں جو ہے وہ ہمارے پاس لائیگریڈیو میں موجود ہے پھر اور وہ کتاب جب پبلش ہوا تو یورپ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی شہوری طور پر اپنے متعلقے سے اسلام کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اسلامی کے جو مسادر ہے وہ مشکوک ہو گئے یہ دو والیوم میں ہے اس کا جو سیکنڈ والیوم ہے جلد ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہیں اور اس کتاب کو یہ جب پبلش ہوا تو وہاں علمی حلقوں میں اس کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا اور جس نام سے یہ یورپ میں مشہور ہوا تھا یہ مسلم سٹیڈیز کے نام سے مشہور نہیں ہوا تھا یہ فسٹ گاسپل کے نام سے مشہور ہوا تھا کہ الانجیل الاول پھر اسی کے بعد جو ہے شاخ نے محمد جو ریس پریوڈنس جو ہے یا اصول الفقہ المحمدی ہے جو عربی میں موجود ہے وہ لکھی پھر وہ بھی اسی طرح مشہور ہوا پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے الحمدللہ جوابات لکھے اور ان کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ جو ہے لیا پھر آخر میں یہ دو ہزار دس میں وفات ہوئے ہیں جو بندہ جس پر جس کے نظریات پر یہ کتاب ہے اور میرے پیج بی کے ٹیسز ہے اس کا نام ہے گیٹیر ہینڈویک البرٹ جنگل اس نے بہت سے بہت بڑا کام اس بندے نے کیا ہے سب سے زیادہ یورپ میں ابھی مین ریفرنس کے طور پر جو ہے یہ بندہ استعمال ہوتا ہے ایک اور سوال بھی ہے وہ بھی ذرا دیکھیں در سب ہماری جوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے فتنے ہمارے اطراف ہے یعنی اطراف میں ہے وہ لکھنا چاہ رہے فتنوں سے آگے ہی خود ایمان کا مطالبہ ہے یہ ذرا دیکھیں تو یہ بات تو درست ہے لیکن اصل میں میں کئی بار خاص کر جو پاکستان آتا ہوں اور مدارس کا ویزت کرتا ہوں تو اہل علم سے یہ شکوا ہے شاید اور کئی مجالس میں جو ہے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم فروعی مسائل میں ایک جسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ اصل کام نہیں ہے اصل کام یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے اختلافات کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بنیاد بنا کر ہمارے دین کے ستونوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مثلا اگر آپ مستشریخین کو پڑھے تو مستشریخین وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کسی سنی نے لکھی ہے یہ کتاب جو ہے ایک شیعہ نے لکھی ہے وہ بس کتاب کو اٹھاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے موجود ہے مسلمانوں کا ہے ابھی اس میں جو ہے تو ہم اس کو دلیل بنا کر آپ کے اسلام کے حوالے سے آپ کے دین کے حوالے سے پیش کریں گے اور وہ لوگ انتہائی منظم طریقے سے اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں میں نے آغاز میں اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن اب اس کا تذکرہ کروں گا کہ مستشریخین جس طرح منظم طریقے سے کام کرتے ہیں ہمارے پوری عالمی اسلام میں اس طرح ایک منظم سسٹم ان کے مقابلے میں موجود نہیں ہے شاید ان کے پاس دولت ہے حکومت ہے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہم ان پیراجی حصیت سے کچھ کام کرتے ہیں مقالات لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کے ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان کا کام زیادہ ہے ہمارا کام ان کے مقابلے میں بہت کم ہے یعنی ایک تحقیق کے مطابق یورپ میں ہر روز اسلام کے حوالے سے اسلام کے مسادر کے حوالے سے ایک کتاب وہ لکھی جاتی ہے اور مختلف لائبروریوں میں وہ پہنچاتے ہیں وہاں جو لوگ پھر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو بطوری ریفرنس استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر سے مسلمان لیکن اندر سے وہ پھر منکر حدیث منکر قرآن وغیرہ وغیرہ بن جاتا ہے تو بہرحال ان چیزوں سے اگاہی جو ہے وہ ضروری ہے اور لوگوں کو خاص کر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے لیٹریٹر طبقہ ہے تعلیمیاتہ جو اہل علم ہے جو مدارس میں ہے یونیورسٹیوں میں ہے جہاں بھی ہے ان کی توجہ جہاں اس پتنے کی طرف مبذول کرانی چاہئے تاکہ وہ اس حوالے سے کام کرے اچھی طریقے سے وہ کام کرے ابھی میں ترکی میں الحمدللہ یہاں یونیورسٹی میں ابھی یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ یہاں ایمپل اور پیجڈی کے لیول پر وہ جو موضوعات دیتے ہیں یا جن موضوعات کے وہ تحسین فرماتے ہیں انکرج کرتے ہیں تو وہ استشراق کے حوالے سے ہے تفسیر کے حوالے استشراق اور تفسیر ہو استشراق حدیث ہو استشراق تصوخ ہو استشراق تاریخ ہو استشراق پتہ ہو جو بھی ہو لیکن وہ ایسے موضوعات کو ترجیح دیتے ہیں اب اگر ہم عرب دنیا میں چلے جائے ہمارے خود پاکستان میں چلے جائے تو وہاں ایمپل اور پیجڈی کے لیول پر کام کی نویت کیا ہے کسی معلق کے منحج کا یا کسی کتاب کا ترجمہ اور تخریق ایسے کام ہم کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے تو ان لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لیے باقای طور پر منظم طریقے سے جو ہے ہمارے انیورسٹیوں میں ہمارے مدارس میں بھی جو ہے کام کا آغاز ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے دیکھیں یہ لوگ جو ہے مثلا سب سے پہلے اگر میں اپنے بارے میں بتاؤ تو میری خواہش جو ہے یہ رہتی ہے کہ میں خود اکیلہ کچھ لکھو کتاب لکھو مقابلہ لکھو اور اس کو پبلش کرو یہ لوگ جو ہے یہ ٹیم ورک کرتے ہیں یہ تین چار پانچ بندے جو ہے مختلف ممالک میں بیٹھ کر کوئی کٹے کچھ تیار کرتے ہیں اور وہ پبلش کرتے ہیں اب یہ رجحان یعنی ربطہ ربطہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن اسی طرح موجود نہیں ہے دوسرے بات یہ ہے کہ جو لوگ استشراع کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کے بعد میں اگر اتنا وزن نہیں ہے اور ان کے دلائل میں جو ہے وہی منطقہ اور وہی مضبوط ہی نہیں ہے تو اس کے وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یعنی استشراع تکرسائی ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہے علم کی کمی ہے جن لوگوں کے پاس علم ہے تو ان کو استشراع تک رسائی نہیں ہے تو بہرحال یہ فٹ میں موجود ہے اور اس سے مختلف شکلوں میں موجود ہے اور باقاج طور پر اسے اگاہی جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے دوسر آپ کا کوئی اوفیسل پیج ہے نہیں سر میرا کوئی اوفیسل پیج نہیں اب بنا لے تاکہ لوگ نارانمائی کے لیے آپ سے رابطہ کر لیا کریں میری درخواست ہے یہ جی سر یہ ایک سوال ہے اب شان نویدہ صاحبہ جو ہے یہ ایک بہترین رائٹر ہے کراچی سے اس کا تعلق ہے بہت بہترین جو ہے وہ رکھتی ہے کہ جئے کہ درسی نظامی کے مدارس کے لیے تحقیق انوانات کے تائین میں مدد دے مجھے کئی مدارس میں تخصص کے موضوعات جان کر لگا کہ بہتے پانی کے ذیروانی جائے تہرے ہوئے پانی بلکل یہی ہے یہ صرف مدارس کا نہیں ہے انیورسٹیوں کا بھی یہ کی حال ہے میں جب بھی دوستوں کے ساتھ ملتا ہو یا لوگ جو ہے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے ایمپل یا فی ایج ڈی کے لیے تحقیق کے لیے موضوع چاہیے تو اگر کسی کو آپ علمی موضوع دیتے ہیں تو وہ بوراں کہتے ہیں اس پر میں کام کیسے کروں گا ان کو بس صرف ڈگری چاہیے ہمارے ہر ڈگری کا رجحان ہے کہ مجھے ڈگری چاہیے خواہ موضوع جو بھی ہو ابھی وہ لوگ یعنی سٹوڈنٹ بھی خوش ہے سپروائزر بھی خوش ہے اگر جو اس کا اندازہ نہیں ہے میں نے کئی ساتھوں کو بتایا بھی ہے کہ ابھی آپ بھی خوش ہے آپ کا سپروائزر بھی خوش ہے کہ موضوع آسان ہے میں پارے ہو جاؤں گا میرے نام کے ساتھ ڈی آر لگے گا لوگ مجھے ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ کر جو ہے وہ پکاریں گے لیکن جب آپ عاملی دنیا میں خدم رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس موضوع پر تحقیق کی ہے تو آپ کس طرح بتائیں گے کہ میں نے جو ہے فلان تفسیر کی فلان حدیث کے کتاب کی جو ہے ترجمہ اور تخریج یا فلان معلق کے منحج کا جو ہے منحج پر میں نے پی ایج ڈی کا تیسز جو ہے یا ایمپیل کے تیسز لکھے ہیں تو یہ رجحان ہے خاص کر پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے سرمستشریقین کے تحریک جو ہے یہ جاری ہے یہ نہ ختم ہونے والے تحریک ہے اس کا آغاز تیرہ وے سدی سے جو ہے باقایت اور برد جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تھا ہوا ہے اور ابھی ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ دو چیزوں پر ہے وہ حدیث اور صیرت پر ہے میں نے جس مستشریق کا حوالہ دیا جو آخری مستشریق ہے دو ہزار دس میں وفات ہوئے ہیں دو ہزار دس میں گیارہ سال پہلے وفات ہوئے ہیں اور اس نے عدیث پر جو کام کیا ہے جتنے اعتراضات اس نے اٹھائے ہیں یقین کرے کہ پورے تاریخ استشراف میں اس کے نظیر اور مثال جو ہے وہ ہمیں نہیں مل گئے جی سر مراد بھائی جی اور کسی کا ہے کوئی سوال میرا خیالیں نہیں ہے اور تو وائنڈ اپ کرتے ہیں دو چھوڑے ہیں ڈاگر صاحب سلام علیکم